اتنی پیاری سے بٹھی ہے اتنی بڑی سٹار بینی ہے سنایا سجن پردیسی ہو گیا آرے واہ 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 کیا بادر جی روحہ جی چاہ گئی آؤ گلی گلی کا فاصل ہے گلی گلی میں پھیرتا ہے ایک بریک کے بعد میں یہ نہیں آسد آپ کو آسد آپ کو گلی گلی میں پھیرتا ہے تو کیوں بن کے بن جارا آہا میرے دل میں بس جا میرے آشک آبارا آبارا بریک لی جی گا آبارا میرے پاس اتنے خوبصورت سریلے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیمرہ اوپن کروں گی اور یہ کیمرہ جب ان کی طرف جائے گا آپ بولیں گے واہو وہ ٹرینڈنگ والی بات ہم کہتے ہیں ٹرینڈ میں ہے ٹرینڈ سٹ کیا وہ انہوں نے کیا ہے ایسا زبردست گانہ انہوں نے لانچ کیا ہے ایسا گانہ انہوں نے لانچ کیا ہے کہ ابھی پوری دنیا جو ہے اس گانے پہ پڑ گئی ہے اور اس کو گا رہی ہے گنگنا رہی ہے چاہے ان کو اس کی سمجھ آئے نہ آئے مگر اس کی بیٹ پہ انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے لفظوں کو جیسے ہم بھی بہت سے چائنا جاپان کے کورین کے پتی کون کون سے گانے گا لیتے ہیں بی ٹی ایس آرمی سے لے کے پتی کیسے کیسے تو اب ہمارے بھی جو کلچر ہے اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں سب سے پہلے کیمرہ صرف اور صرف دکھائیے گا سبا کو یہ صرف اور صرف سبا ہے یہ کس نے کیمرہ کھولا ہے میری بات سنو اتنا تو تم اپنے گھر کا بہا نہیں کھولتا ہے جتنا تم نے یہ ہے سبا چلو اب سبا بھی دکھا دی ہیں سبا کے بعد ان کی امی خود ہی آگئی کیمرے میں کیونکہ جہاں وہاں جہاں سبا وہاں مامتا سبا میرے پاس موجود ہیں زبردست ننی سی سپر سٹار ہیں میں آج کل ٹرینڈ میں ہیں بڑے بڑے سنگروں کو انہیں چنے چپوا دی ہیں تو سبا کیا حال ہے بہت اچھا ایسے ملنا چاہیے ایسے ملنا چاہیے ایسے ملنا چاہیے ایسے ایسے ملنا چاہیے اتنی پیاری سی بچھی ہیں اتنی بڑی سٹار بن گئی سب ہم مائک پر بات کر رہیں گے کیسی ہے دوبارہ بدائیے بہت اچھا بہت اچھا اور میں بہت اچھی چلے گا سبا کہاں سے تعلق ہے آپ کا کہاں سے تعلق کہاں سے تعلق راجستان اببو تو چپ ہو جائے آف سکرین بھی بولے جا رہے ہیں ایک بچہ گوت میں سلا رہے ہیں دوسری بیٹی کو سن جا رہے ہیں چپ رہنا ہے میں نے اس سے سننا ہے راجستان راجستان سے اچھا میری بات سنو آپ تو اس سے بارل سہل کی پڑھائی شرائی بھی کر رہی ہیں سکول سکول بھی جا رہی ہیں نہیں ابھی لگی ہوں پڑھائی کی طرف آ گئی ہیں پہلے کیوں نہیں پڑھا تھا پڑھائی ہمارے چھو ہمارے چھو مریے چھو ہمارے چھو ہمارے چھو لیکن یہ چھو کیونکہ دیکھو آپ کے دنیا فین ہیں اتنی بڑی آپ کو لائم لائٹ ملی ہے کیا کہ اصل حقیقت ہے سچائی ہے ہم نے کوئی پولیش بات نہیں بتانی اتنی پیاری بچی مجھے بتائیں کہ پہلے کیوں نہیں پڑھ رہی تھی پہلے پڑھاتے نہیں تھی ہمارے میں رواج نہیں ہے رواج نہیں ہے مگر اب ایک دم سے یہ کیسے پھر اچھی بات ہے کہ آپ پڑھنے لگئے ہیں آپ کلاس ون میں آگئے ہیں پھر یہ کیسے رواج کیسے توڑا آپ نے خود زد کی یہ بولا کہ مجھے پڑھنا ہے کیا بات ہوئی اببو نے پھر مجھے بولا آپ بھی پڑھ جاؤ مجھے بھی مجھے بھی ون کلاس میں لگا ہے اببو نے مجھے لگا ہے اوہ اببو کی طرف سے پھر یہ فائنل ہوا کہ آپ نے پڑھنا ہے ہاں جی اس کا نام کامل بٹ کامل بٹ نام ہے اچھا وہ آپ سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد آپ سے بڑا کون کون ہے ایک کا نام پیغام حسن ایک کا نام راہت حسن ہے وہ میرے سے چھوٹا ہے راہت حسن اچھا وہ اچھے چھوٹا یہ میرا بھائی یہ کامل بٹ آہ چار کی چار ماشاءاللہ تو آپ سب کا خیال رکھتی ہیں آپ ہاں رکھتی ہیں کیونکہ بہن تو آپ ایک ہی ہوئی نا ہاں جی تو سب آپ کو لاڑ کرتے ہیں سنتے آپ کی بہت لاڑ کرتے ہیں آجا گھر کے کام شام بھی آتے ہیں آپ کو آہاں امہ کرتی گھر کے کام گھر کے کام امی کرتے ہیں امی کا ہاتھ بٹاتی ہیں ایسے آہاں میں تیمان سالان پکا لیتی ہو ہاں پکا لیتی ہو اچھے سالان ملا لیتی ہو سانڈی ہاتھی دانا ملا لیتی ہو کس چیز پر بناتی ہو چولا جو لکڑی وکڑی کا آگ لگاتی ہو راجستان میں یہی ٹرین ہے نا نہیں یہ پاکستان اس پر چولا اسے کرتے ہی جگ جاتے ہیں اچھا بھی تباک ہے اچھا پھر یہ کس طرح سے چولا جلاتی ہو ساری ایسے چولا ہوں کرتے ہو جل جاتے ہیں وہ مچس والا ہاں وہ مچس بغیر ہے وہ اسے کرتے تو جگ جاتے ہیں اوٹومیٹک والا لائے میں ہے اے واہ تو وہاں پہ الیکٹر چولا بھی آگیا ہے ہاں کیونکہ وہاں پہ کافی علاقوں میں راجستان میں تو وہ ہی نہیں ہے گیس ہی نہیں ہے ہاں مالکہ یہاں پودے shining کریں تم妹 come making مثالا السریل کون which a ڈی منا لیتی خورتے ہو بینڈپکالے کا اور کری لے پکا لیتی اب میں مجھے نہیں ہاتے اچھا جو ساری پکا لیتی ہے تو اس میں بنا لیتی ہے اگر ریسیپیں پتا دو shoutیلوں کو ک کلیلے بنانے جو میری رسیپی خورتے ہیں یہ گھ رس جayı قربتا ہے یہ میری ویں گھر وہ چالہ گی دال کر ٹھیک ہے ساال وہ سانڈی کے اندر یہ آپ بجانے کے لئے اسعمال کرتے ہیں ہم تھوڑے در پکانے کے لئے اسعمال کرتے ہیں گھی ڈال دیا اب ڈالو اس کے لئے گھی ڈال دیا ڈال دیا اس میں کریلے کاٹ کر گھر دی وہ لال ہوگی اس کو نکال لیا بار کریلے جو کاٹ کر ہم نے کرنے وہ گھرنے اندر اہا وہ اس کو بار کٹ لیا جب وہ برون ہوگی اچھا اسے بار کٹ لیا پھر مسالہ گھر دیا پھر مسائلہ گھیر دیا کھیک ہے ٹوماٹر، دنیا، پیاز لسن، چھتڑک سب گھیر دیا اس کے بھونڈی لے گھرگ دیا خریف میں فر pewتیا تھے پہلے گھر کریں تو سکرانی بھونکا اس کے باتت جمہہے olmasα کھرا رکھے بھول کے بعد بعد اس کے بات پھر وہ گھیرے وے گھر اوٹنے اندر پھر وہ پک جا تا ہے ہاں پھنایا اچھا کنیلے کو شروع میں میں نے سنا ہے کہ پہلے نمک کے پانی میں کسی چیز میں دھوتے بھی ہیں دھونا ہے ہاں ہاں دھوتے نا تو وہ کس طرح سے دھونا ہے کاٹ کے دھونا ہے ہم نے نہیں وہ چھل کے بغیر کسے گے وہ گئر کے پانی کے اندر ہاں پھر اس میں نمک بھرکا کر پھر اسے رکھ دیتے دھونا تو سبج کاٹ بھی لیتی ہو تو ہاں کاٹ لیتی ہے یہ بچی کیا ہے اور کیا صحیح ہے یہی میں سمجھاتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں میں نا ہر چیز جو ہے نا کہتے ہیں یہ پڑھ لے یا لکھ لے یا تیر مار لے مغرر یہ گھر گرستی نہیں سکاتے یہ بھی تو ٹائلنٹ ہے پیٹ پیٹ کے لیے آرے کو آنا چاہیے بھر جوان وڑکیاں ہوتی ہو تو نخرے کرتی ہم تو ایسی کمرے بیچے ہم تو کس میں جا سکتے ہمیں یہ پکانا نہیں آتا پر آگے پر رشتے بھی خلاب ہوتے ہیں اور اگر پڑھنے لکھنے کے ل کیا بات ہے جی اور میرے پاس ہے امی جی آپ کی ہے سبا سبا آپ کی امی کا نام ہے روحہ حسن جی جی روحہ حسن جی آپ بھی کیا بات ہے اتنا اچھا گھاری ہیں کیا بات ہے کوک سوڈیو میں ان کا بلوک بسٹر گانا جو ہے وہ گڑھوی سسٹرز کا بڑا فیمز جا رہا ہے اور گڑھوی سسٹرز کے ساتھ جو ان کی یہ والدہ ہے روحہ حسن کی بیٹی ہے یہ سبا حسن تو مجھے بتائیں آپ کیا کرتی ہیں کب سے یہ کام کر رہی ہیں کب سے سنگنگ میں یہ گانا ہمارے خون میں ہے اور ہمارا خاندان سب گھاتا ہے ریشما جی ہماری وہ بھی گاتی نصیبو لال ہے وہ بھی گاتی اور یہ ہمارے فنکار ہے پاکستان کے ٹی وی کے یہ آپ کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں ان میں سے کوئی نصیبو میری قزن ہے اور ریشما جی میری خالہ ہے وہ آپ کی قزن ہے مغیر آج کل آپ ان پر وزن ہے یہ گانا بڑا اپنے والدگر لیا ہے بس اللہ کا وزن ہے اور کسی کا بات تفصیح اس کی رحمت ہونا تو کچھ نہیں ہوتا ہے ریشان لگتے ہی پیاری بات کی ہے انہوں دیکھیں تو وہ پراؤڈ کرتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے وہ ابھی تو ومریکہ کے اندر ہے جی میں نے دیکھی کہ ٹکٹاک پر ریشان کی لگی ریشان کی ریل وہ بیری بہن اچھی ریشان لگی مینگم گئی تھی لندن میں لندن میں گئی اچھی ہے وہ بھی پیار کرتے ہیں خوش ہوتی ہے پیار کرتے ہیں ہمارے تائے کی لڑکی ہم ملتے ہیں بیٹھتے ہیں گفشپ لگاتے ہیں تو وہ آتی ہے تو سب سے پہلا کون سا گانا گاتی ہے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں اپنی بھی تو کزنز کے ساتھ ہوتی ہے نا گیدرنگ تو جب کزنز میں آکے نسیبو جی بیٹھتی ہے تو گانا کون سا گاتی ہے سج بتانے میں سج بتاتے ہیں کون سا گا کے بھی سناتیوں کون سا دکھ دیل دا میرا جی کے سنایا سج میں پیر دیسی ہو گیا دکھ دیل دا میرا جی کے سنایا سج میں پیر دیسی ہو گیا چنگی مندی سے جینا تو ہوں دی کئی وار ویں ٹوٹ دا نک دے ویجے ہو ویں سچا پیار ویں ٹوٹ دا نک دے ویجے ہو ویں سچا پیار آج چھڑ گیا میں نو میرا سایا آج چھڑ گیا آج چھڑ گیا میں نو میرا سایا سجن پیر دیسی ہو گیا دکھ دیل دا میرا جی کے سنایا سجن پیر دیسی ہو گیا آج چھڑ گیا اس کے بعد ہی ہمارے پاس ساجدہ جی جو کہ خالہ ہے سبا کی اور آپ کی روحہ جی کی بہن ہے میں نو تھوڑی سی جگہ دے دیو بہن دی اچھا جی کیا بات ہے کیسی ہے بہن دی شکر ہے دعا آپ لوگ تینوں بہن ساتھ رہتی ہیں ایکوں گھر میں رہن دی ہے اپنے اپنے گھر میں رہتی ہیں اچھا اپنے گھر میں کتنا پاس پاس گھر ہے آپ لوگ کا جانے کے گلی کا فاصلہ ہے گلی گلی میں پھرتا ہے ایک بریک کے بعد میں اس نہیں آتا آپ کو آتا آپ کو گلی گلی میں پھرتا ہے تو کیوں بن کے بن جارا آہاں 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 آہاں